بزرعالہ خیبر پختون خواب فاقی حکومت پر برس پڑے انہوں نے کہا کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہنے والوں نے جمہوریت ختم کر دی جلسہ تو کرنے نہیں دیتے این او سی دے دیتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے احتجاج کرنا جمہوری حق ہے ہم جلسے اور احتجاج کریں گے چاہتے ہیں یہ رکاوت چاہے یہ رکاوتیں ڈالیں یا تشدد کریں یہ اب آنسو گیس کے ساتھ گولیاں بھی چلانا شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ سب ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتے یہ غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ہے غیر جمہوری حکومت ہے اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہنے والے جب ایسی آئینی تربیمیں کریں گے جسے وہ آئین کو تباہ کر رہے ہیں تور سے کیا ہمیں دو سکتی ہے ہم کریں گے جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے یہ تشدد کرتے ہیں یہ آسو گیسوں کے ساتھ گولیاں چلانا شروع ہو گئے ہیں اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا یہ چیز ان کو سمجھ آ جانی چاہیے ہمارا ایک مقصد ہے اس آئین کی پاسداری آئین کا تحفظ یہ ہمارا ایک مقصد ہے ہمارا ایک نظریہ ہے ہم اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے پنجاب کی وزر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر رہے ہیں یہ خیبر پخصونخواہ کو پنجاب کے مدے مقابل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ علی امین اپنی خفت مٹانے کیلئے کہہ رہے ہیں گولیاں ماریں گے گوانر راج کی کبھی حمایت نہیں کی لیکن ہر روز ان کے صوبے میں دہشت گردی کی انتہا ہو رہی ہے ریاست اور اداروں کو اب جلد کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سائٹس کو یا تو دائرکار میں آنا ہوگا یا پھر بند ہونا ہوگا خیبر پختونخواہ ورسس پنجاب نو یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک صوبے کا وزیراعلا ہو کے دوسرے صوبے پر لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں اب وہ خفت مٹانے کے لیے ہم گولیاں ماریں گے ہم فلانا کریں کے پی کے میں دہشت گردی کی آگ لگی رہی ہے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو سوشل میڈیا سائٹس اور سوشل میڈیا کے یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو یا تو ریگولیشنز کے اندر آنا ہوگا یا ان کو بند ہو جانا چاہیے اور بیسیکلی یہ فتنہ جو ہے یہ ملک کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے